سلام علیکم دوستو سعودی عرب کرے گا اب اسرائیل کی حفاظت بلکل آپ نے صحیح سنا اب سعودی عرب کے ذریعے اسرائیل کی حفاظت کرائی جائے گی کچھ ایسی خبر یہاں پر سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ستاون مسلم کنٹری ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف بیان باجی کر رہے ہیں ایسے میں ایک گیر مسلم دیش اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں کوت پڑا ہے فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اور وہ کنٹری بہت زیادہ خطرناک ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور بھی سعودی عرب کے کوئی ضرور جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سروں سے لے کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے بہنے آج کی ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یو ایس سیویل ڈیفینس کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ اپنے ائر ڈیفینس سسٹم سعودی عرب بھیج رہا ہے تاکہ اگر یمن سے کوئی بھی مسائل چھوڑی جاتی ہے اسرائیل کی طرف تو اس کو بیچ میں ہی روکا جا سکے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے جریعے اسرائیل کی حفاظت کرائی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا بھر کے ستاون مسلم کنٹری ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اتر کوریا کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے اوفیسیلی یہاں پر اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہے اور اس نے جتنے بھی اس کے دیس میں بڑے بڑے ادھیکاری ہیں ان کو آرڈر دیا ہے فلسطین کی ہر طرح سے مدد کی جائے یہاں پر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ اب کتنی خطرناک ہونے والی ہے یہ اتر کوریا کا جو راستپتی ہے وہ بلکل سنگی ہے وہ کسی کی بھی نہیں سنتا ہے آئے دن وہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے امریکہ کو اور بھی کنٹریوں کو تو یہاں پر اوفیسیلی اس نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے لیکن دیکھیں یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک گیر مسلم ہے اس کے بعد بھی یہ فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے اتنی بڑی بات ابھی تک کسی بھی مسلم کنٹری نے نہیں کہی ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے کہ ہم جو ہے فلسطین کو ہر طرح سے مدد کریں گے جہاں تک کہ ہتھیار بھی ان کو دیں گے کہ وہ اسرائیل سے لڑ سکے اس کے لئے ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ کی طرف سے اور یہاں پر سب ہی مسلم کنٹری سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اسرائیل کے اندر جو ان 57 کنٹریوں سے کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں یا تیل جاتا ہے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ جتنے بھی اسرائیل کے اندر یہ ٹینگ وغیرہ گھما رہے ہیں حملے کر رہے ہیں ان سب کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے کیا کہ اس جنگ کو روکا جا سکے اس کے لئے انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکولرز کی طرف سے ایک فتوہ جاری کیا گیا ہے اسے سے بھی اور سینہ سے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے اور اگر آپ جو ہے مدد نہیں کریں گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا لیکن یہاں پر جو ہے چار کنٹری بتائیں ہیں خاص طور سے کہ ان کنٹریوں کو فلسطین کی ضرور مدد کرنی چاہیے جس میں مصر جوڈن سیریا اور لیبنان ہیں اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فتوہ جاری کیا گیا ہے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے ان مسلم کنٹری کے اوپر اس کے لئے ایک اور خبر آپ کو بتانا چاہوں گا گازہ کے اندر ایک اسکول کے اوپر سفید فاس فورس گرائیا ہے اسرائیل کی آرمی نے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفید فاس فورس پر انٹر نیشنل بین لگا ہوا ہے اس پر پٹی بن لگا ہوا ہے اس کا استعمال پر لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لگاتار وار کرائم کر رہا ہے اس کے لئے بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا حماس کا سف سے بڑا لیڈر اسماعیل حانیہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے ٹی وی پر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے تیار ہیں اور جو ہم نے یہاں پر اپنے یہاں پر یعنی فلسطین کے اندر گازہ کے اندر جو اسرائیل کے بندھک بنا کے ہم نے لوگ رکھے ہیں ان کو بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ شرطیں بتائی ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ فلسطین کے بھی کافی سارے لوگ اسرائیل نے اپنے یہاں پر بندی بنا کے رکھے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا ان بندگوں کے بدلے میں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک آجات فلسطین بننا چاہیے اپنے پورے عدکاروں کے ساتھ میں اور وہ خود کے فیصلے لے گا اور اس کی رازدھانی جیروسلم ہونی چاہیے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کیا ان شرطوں کو اسرائیل مانے گا یا نہیں مانے گا اس کے علاوہ ایک خبر امریکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر اس خبر کو جر آپ دیکھئے گہرائی سے ان کے کیا مقصد ہیں اس کے پیچھے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک خبر سے کہا گیا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کو ختم ہونے کے بعد میں بھی جو حماس ہے وہ گازہ کے اندر اپنی سرکار نہیں چلا سکیں گے تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کیا بھی تو یہ جنگ چل رہی ہے لیکن سرکار بنانے کا اور چلانے کی باتیں وہاں پر شروع ہو رہی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو خبر ہے یہ کس طرف موڑل لے رہی ہے ابھی جنگ بھی ختم نہیں ہوئی ہے لیکن گازہ کے اندر سرکار بنانے اور چلانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بہرین نے اوفیسیلی اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سنبند ختم کر رہے ہیں اور بہرین کے جو ایمبیسیٹر اسرائیل کے اندر موجود تھے ان کو واپس بلالیا ہے اسرائیل کے ایمبیسیٹر موجود تھے ان کو واپس جانے کیلئے بول دیا ہے سعودی رب کے ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا سعودی رب کے اندر سعودی حکومت کی طرف سے ایک کیمپین چلائے جا رہا ہے تاکہ فلسطین کے لوگوں کے لئے پیسہ اکھٹا کیا جا سکے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خادم حریمین سریفین کنگ سلمان بن عبدالعجیز کی طرف سے تیس میلین ریال یہاں پر دیے گئے ہیں ڈونیٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے بیس میلین ریال ڈونیٹ کیے گئے ہیں تو یہ کوئی ضرور جانگاری آئی تھی کوئی ضروری خبری تھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور آپ نبی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا